بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل کا تو ہر بندے کو ہی بتا ہوتا ہے اور کافی زیادہ استعمال کرنے والی یہ چیز ہے تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں اپنے گاؤں میں ہوں اس وقت کوئی ریسپی کی ہوتل کی ویڈیو نہیں ہے مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ میں اپنے چینل پر ریسپی کی ویڈیو ہی آپ کو چینل یا پائی یا کوئی اور ویڈیو دوں انشاءاللہ تعالی میں بہت ہی مزدار خوبصورت سی ویڈیو آپ کو دکھایا کروں گا آپ لو چینل کو سبسکرائب بھول کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں تو سرسوں کا تیل کس طرح بناتے ہیں یہ ہے سرسوں میرے پاس یہ دیکھیں کہ یہ سرسوں ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جنہیں بلکل بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ چیزیں کہاں بنتی ہیں اور کس طرح بنتی ہیں لیکن یہ سرسوں ہیں اور اس کا ہم نے تیل بنوانا ہے تیل کل اوپر نکلتا ہے اب اس کو ہم نے لے کے جانا ہے تو پھر بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ تیل میں یہاں بھی یہ پہلا ہی تجربہ ہے کہ میں نے دیکھنا ہے تیل نکلتے ہوئے یہ ہے سرسوں جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ وہ سرسوں ہے دیکھیں یہ پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے اب یہ ہے کولو اب تو تھوڑا سا پاس جور ہے ٹیکنالوز بھی ہے اس پر موٹر لگی ہے لیکن پہلے جو تھا وہ جنور تھے بہلوں کے ساتھ اب ہم نے اس میں یہ ڈال دینا ہے جی تو یہ ہے کولو نابی والا سرسوں ہم نے اس میں ڈال دی ہے تو یہ اب دیکھیں کہ یہ مطلب سرسوں نہیں رہی یہ بن گی ہے کھل کھل جو بینسے ہوتی ہیں اور گائے وغیرہ جو پالتو کر کے جانور ہوتے ہیں ان کو یہ کھل ڈال دی ہے اس میں سے کھل نکل جاتی ہے اوپر اور یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ میں سرسوں بھی ڈال گی ہے اور یہ ہے جنبے والا کولو تو وہ بلکل پسکے یہاں پر تیل آتا ہے اس کا یہاں پر یہاں پر آئے گا اور پھر آئے گا اس پالٹی میں یہ سائیڈ بار ہے موٹر اور یہ کافی بڑا ویل ہے اس کے اوپر پٹی چل رہی ہے اور یہ بالڈی لیکن ابھی تو تیل بہت کم آ رہا ہے تیل اتنا زیادہ نہیں ہے تو جب یہ فل پسک جائے گا اس میں اوپر سے رمہ ہو جائے گا چالو ہو جائے گا تو پھر یہاں پر تیل زیادہ آئے گا یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے ڈال لی تھی سرسوں اور یہ کیا چیز بن گی ہے اس طرح سے ہو گیا اب اس نے پسکنا ہے اس سے سارا کا سارا جو تیل ہے وہ نکلے گا پھر اس کی جان چھوٹے گی یہ اس طرح ابھی ہوئی ہے ابھی تقریباً تھوڑا سا تیل آنا شروع ہو گیا تھوڑا سا زیادہ تیل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کہ اس کو جتنا ٹائم لگے گا مطلب یہ تھوڑی سی زیادہ پس رہی ہے جتنی یہ بریق ہوتی جائے گی اتنا ہی جلدی سے تیل نکلتا جائے گا یہ پہلے کی نسبت اب تیل زیادہ ہو گیا یہاں پر یہاں پر تھوڑی سی سپیڈ تیل کی پھڑ گئی ہے پہلے تو بلکل کم تھا لیکن اب پس زیادہ رہی ہے تو تیل کی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ ہو گیا یہاں پر بھی زیادہ ہو گیا تیل کی سپیڈ اور اس میں جو اس کا کچرہ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے اس تیل میں تو اس کو تھوڑی دیر رکھنا پڑتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاؤں گا کہ اس کو رکھنا ہے اور جو سارا کا سارا کچرہ ہے وہ بیٹھ جاتا ہے نیچے تو پھر اوپر سے جو خالص تیل ہے وہ نکل آتا ہے یہ یہاں تک پہنچا ہے مطلب اس سے جتنا بھی تیل ہے وہ سارا کا سارا نکلے گا تو پھر ہی یہ کولو سرسوں کی جان چھوڑے گا اب پہلے کی نسبت آئل بھی نکل رہا ہے مطلب کافی زیادہ یہ دیکھیں کہ کافی زیادہ تیل نکل رہا ہے جب جب یہ سرسوں پستی جائے گی اس کا آئل زیادہ نکلتا جائے گا زیادہ جی تو یہ دیکھیں کہ یہ میں وقتن وقتن آپ کو دکھا رہا ہوں تقریباً دس دس منٹ بعد یہ اب اس کی کھل بننا شروع ہو گئی ہے یہ ہے اس کا فائنل راؤنڈ یہ دیکھیں کہ یہ بلکل ہی اس سے چوس لیا ہے کولو نے آئل سیل کہتے ہیں جس کو اب اس میں آئل آنا بند ہو گئے یہ دیکھیں کہ بلکل ہلکا سار ہے کیونکہ سارا کا سارا جو آئل سرسو میں ہے وہ کولو نے چوس لیا ہے تو ادھر سے جو کھل بنی دی سرکو کچھرا مطلب جو بھی اس سے نکلے وہ ہم نے اس تھیلے میں ڈال لینا ہے اور آئل کو یہاں پر رکھنے رہے کچھ دیر کے لیے جی تو یہ بلکل مکمل ہو گیا ہماری سارسو تھی تقریباً سترہ کلو سارسو تھی اس سے یہی آئل نکلا ہے تقریباً یہ چار کلو تک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بالٹی میں نظر آ رہا ہے یہ چار کلو تک ہے اب اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک یہاں پر رکھنا ہے اس لیے رکھنا ہے کہ جو کچھرا باہر نکلا ہے کولو سے کچھرا آ جاتا ہے وہ کچھرا سارا کا سارا نیچے بیٹھ جائے گا اور جو اوپر سے خالص تیل ہے وہ ہم نے ڈال لینا ہے بوتل میں یہاں پر اس کا سارا کا سارا کچھرا جو ہے وہ بیٹھ گیا نیچے تقریباً پانچ دس منٹی لگتے ہیں اور کچھرا سارا کا سارا بیٹھ جاتا ہے تو اب ہم نے اس کو ایک بوتل میں سیو کر لینا ہے یہ خالص سرسو کا تھیل ہے بلکل خالص یہ تھیل ہے اس میں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ڈالی ہے بلکل خالص سرسو کا ہی تھیل ہے یہ یہ دیکھیں کہ یہ ساتھ میں وہ کچھرا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کچھرا نیچے بیٹھا ہوا ہے اور اوپر سے جو آئل ہے وہ ساف ستھرا آئل ہے یہ یہ ہے وہ کچھرا جو بالٹی میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھیل کے نیچے تھا یہ سارا کا سارا بیٹھ جاتا ہے اور اوپر آ جاتا ہے تھیل یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ بوتلیں فل کر لی ہیں یہ تھیل کی اور کچھرا یہ سائٹ پہ بچ گیا ہے یہ بلکل پیور خالص تھیل ہے کسی قسم کے اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈالی ہے بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو اگر اچھی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں بہت شکریہ اللہ حافظ